دوستو پرستت ہے مہاتمہ گاندھی کی آتم کتھا ستیع کے پریوگ کا تیتالیس وان بھاگ نیٹال میں بس گیا سن اٹھارہ سو تیرانوے میں سیٹھ حاجی محمد حاجی دادا نیٹال کے ہندوستانی سماج کے اگرگرنے نیتا مانے جاتے تھے سمپتک ستھتی میں سیٹھ عبداللہ حاجی آدم مکھ تھے پروے اور دوسرے لوگ بھی ساروجنک کاموں میں سیٹھ حاجی محمد کو ہی پہلا ستھان دیتے تھے ات ایو ان کے سبح پتتو میں عبداللہ سیٹھ کے گھر ایک سبح ہوئی اس میں فرنچائز بل کا ورود کرنے کا نشہ کیا گیا سویم سیوکوں کے نام لکھے گئے اس سبح میں نیٹال میں پیدا ہوئے ہندوستانیوں کو ارثات عیسائی نوجوانوں کو اکٹھا کیا گیا تھا مسٹر پول ڈربن کی عدالت کے دوبہشیا تھے مسٹر سبحان گاڈ فری مشن سکول کے ہیٹ ماسٹر تھے وہ بھی سبح میں اپستھت رہے تھے اور ان کے پرباہب سے اس سماج کی نوجوان اچھی سنستہ میں آ گئے تھے یہ سب سویم سے وقت بن گئے ویاباری تو ادھکتر تھے ہی ان میں سے جاننے یوگ نام یہ ہیں پارسی رستم جی تو تھے ہی کارکن سماج میں سے پارسی مانک جی جوشی نرسی رام وغیرہ دادا عبداللہ اتیادی کی بڑی فرموں کے نوکر تھے ان سب کو ساروجنک کام میں سملت ہونے کا آشچر یہ ہوا اس پرکار ساروجنک کام کے لیے نیوتے جانے اور اس میں ہاتھ بھٹانے کا ان کا یہ پہلا انبھاو تھا اپستھت سنکٹ کے سامنے نیچ اونچ چھوٹے بڑے مالک نوکر ہندو مسلمان پارسی عیسائی گجراتی مدراسی سندھی آدی بھید سماپت ہو چکے تھے سب بھارت کی سنتان اور سی وقت تھے بل کا دوسرا واچن ہو چکا تھا یا ہونے والا تھا اس سمیدھارہ سبح میں کیے گئے بھاشنوں میں یہ ٹیکہ تھی کہ اتنے کٹھور قانون کا بھی ہندوستانیوں کی اور سے کوئی ویرود نہیں ہو رہا ہے یہ ہندوستانی سماج کی لاپرواہی کا اور متادھکار کا اپبھوگ کرنے کی ان کی آیوگتہ کا پرامان ہے میں نے سبح کو وسط ستھتی سمجھائی پہلا کام تو یہ سوچا گیا کہ دھارہ سبح کے ادھیکش کو ایسا تار بھیجا جائے کہ وہ بل پر ادھیک وچار کرنا ملتوی کر دیں اسی آشے کا تار موکہ منتری سر جان روبنسن کو بھی بھیجا اور دوسرا دادا عبداللہ کے متر کے ناتے مسٹر ایس کمب کو بھیجا گیا اس تار کے جواب میں ادھیکش کا تار ملا کہ بل کی چرچہ دو دن تک ملتوی رہے گی سب خوش ہوئے پرارتھنا پتر تیار کیا گیا اس کی تین پرتیاں بھیجنی تھی پریس کے لئے بھی پرتیاں تیار کرنی تھی پرارتھنا پتر پر جتنی مل سکیں اتنی صحیحیں لینی تھی یہ سارا کام ایک رات میں پورا کرنا تھا شکشت سویم سیوق اور دوسرے لوگ لگ بھگ ساری رات جا گئے ان میں اچھے اکشر لکھنے والے مسٹر آرثر نام کے ایک وردھ سجن تھے انہوں نے سندر اکشروں میں پرارتھنا پتر کی پرتی تیار کی دوسروں نے اس کی دوسری پرتیاں تیار کی ایک بولتا جاتا اور پانچ لکھتے جاتے تھے یوں ایک ساتھ پانچ پرتیاں لکھی گئیں ویاپاری سویم سے وقت اپنے اپنی گاڑیاں لے کر اتوا اپنے خرچ سے گاڑیاں کرائے پر لے کر سہیاں لینے کے لئے نکل پڑے پرارتھنا پتر گیا اخباروں میں چھپا اس پر انکولٹی کائیں ہوئیں دھارہ سبحہ پر بھی اثر ہوا اس کی چرچہ بھی خوب ہوئی پرارتھنا پتر میں دی گئی دلیلوں کا کھنڈن کرنے والے اتر دیے گئے پر وہ دینے والوں کو بھی لچر جان پڑے بل تو پاس ہو گیا سب جانتے تھے کہ یہی نتیجہ نکلے گا پر قوم میں نو جیون کا سنچار ہوا سب کو یہ سمجھے کہ ہم ایک قوم ہیں کیول ویاپار سنبند ہی ادھکاروں کے لئے ہی نہیں بلکہ قوم کے ادھکاروں کے لئے بھی لڑنا ہم سب کا دھرم ہے ان دنوں لارڈ رپن اپنیویش منتری تھے انہیں ایک بہت بڑی عرضی بھیجنے کا نشچہ کیا گیا اس عرضی پر یہ تھا سنبھو ادھک سے ادھک لوگوں کی سہیاں لینی تھی یہ کام ایک دن میں تو ہو ہی نہیں سکتا تھا سویم سے وقت نیوکت ہوئے اور سب نے کام نبٹانے کا ذمہ لیا عرضی لکھنے میں میں نے بہت محنت کی جو ساہت مجھے ملا سو سب میں پڑھ گیا ہندوستان میں ہم ایک پراکار کے متادھکار کا اپبھوگ کرتے ہیں سدھانت کی اس دلیل کو اور ہندوستانیوں کی آبادی کم ہے اس ویابہارک دلیل کو میں نے کیندر بندو بنایا عرضی پر دس ہزار سہیاں ہوئیں ایک پخواڑے میں عرضی بھیجنے لائق سہیاں پرابط ہو گئیں اتنے سمعے میں نیٹال میں دس ہزار سہیاں پرابط کی گئیں اسے پاتھک چھوٹی موٹی بات نہ سمجھیں سہیاں سموچے نیٹال سے پرابط کرنی تھی لوگ ایسے کام سے اپریچت تھے نشچہ یہ تھا کہ سہی کرنے والا کس بات پر سہی کر رہا ہے اسے جب تک وہ سمجھ نہ لے تب تک سہی نہ لی جائے اس لئے خاص طور پر سویم سیوکوں کو بھیج کر ہی سہیاں پرابط کی جا سکتی تھی گاؤں دور دور تھے اس لئے ادھکتر کام کرنے والے لگن سے یہ کام کریں تب ہی ایسا کام شیگرتہ پوروق ہو سکتا تھا ایسا ہی ہوا اس میں سب نے اتصاح پوروق کام کیا کام کرنے والوں میں سے سیٹھ داود محمد پارسی رستم جی آدم جی میاں خان اور آمد جیوہ کی مورتیاں اس سمیں بھی میری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہیں یہ خوب سہیاں لائے تھے داود سیٹھ اپنی گاڑی لے کر دن بھر گھوما کرتے تھے کسی نے جیب خرچ تک نہیں مانگا دادا عبداللہ کا گھر دھرمشالہ اتھوہ سروجنک دفتر سا بن گیا تھا پڑھے لکھے بھائی تو میرے پاس ہی بنے رہتے تھے ان کا اور انہ کام کرنے والوں کا بھوجن دادا عبداللہ کے گھر ہی ہوتا تھا اس پراکار سب بہت خرچ میں اتر گئے ارزی گئی اس کی ایک ہزار پرتیاں چھپوائی تھیں اس ارزی کے قارن ہندوستان کے عام لوگوں کو نیٹال کا پہلی بار پریچے ہوا میں جتنے اخباروں اور سروجنک نیتاؤں کے نام جانتا تھا اتنوں کو ارزی کی پرتیاں بھیجیں ٹائمس آف انڈیا نے اس پر اگرلیخ لکھا اور ہندوستانیوں کی مانگ کا اچھا سمرتھن کیا ولایت میں بھی ارزی کی پرتیاں سب پکشوں کے نیتاؤں کو بھیجی گئی تھیں وہاں لندن کے ٹائمس کا سمرتھن پرابت ہوا اس سے آشابندھی کی بل منظور نہ ہو سکے گا اب میں نیٹال چھوڑ سکوں ایسی میری ستھتی نہیں رہی لوگوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا اور نیٹال میں ہی ستھائی روپ سے رہنے کا اتنیت آگرہ کیا میں نے اپنی کٹھنائیاں بتائیں میں نے اپنے من میں نشچے کر لیا تھا کہ مجھے ساروجنک خرچ پر نہیں رہنا چاہیے مجھے الگ گھر بسانے کی آوشیقتہ جان پڑی اس سمعے میں نے یہ مانا تھا کہ گھر بھی اچھا اور اچھی بستی میں لینا چاہیے میں نے سوچا کہ دوسرے بارسٹروں کی طرح میرے رہنے سے ہندوستانی سماج کی عزت بڑھے گی مجھے لگا کہ ایسا گھر میں سال میں تین سو پانڈ کے خرچ کے بینا چلا ہی نہیں سکوں گا میں نے نشچے کیا کہ اتنی رقم کی وقالت کی گارنٹی ملنے پر ہی میں رہ سکتا ہوں اور وہاں والوں کو اس کی سوچنا دے دی ساتھیوں نے دلیل دیتے ہوئے کہا پر اتنی رقم آپ ساروجنک کام کے لیے لیں یہ ہمیں پسا سکتا ہے اور اسے اکٹھا کرنا ہمارے لیے آسان ہے وقالت کرتے ہوئے آپ کو جو ملے سو آپ کا میں نے جواب دیا میں اس طرح پیسے نہیں لے سکتا اپنے ساروجنک کام کی میں اتنی قیمت نہیں سمجھتا مجھے اس میں کوئی وقالت تو کرنی نہیں ہے مجھے تو لوگوں سے کام لینا ہوگا اس کے پیسے میں کیسے لے سکتا ہوں پھر مجھے ساروجنک کام کے لیے آپ سے پیسے نکلوانے ہوں گے اگر میں اپنے لیے پیسے لوں تو آپ کے پاس سے بڑی رقمیں نکلوانے میں مجھے سنکوچ ہوگا اور آخر ہماری ناؤ اٹک جائے گی سماج سے تو میں ہر سال تین سو پانڈ سے ادھک ہی خرچ کراؤں گا میں کوئی گورا بارسٹر نہیں ہوں کوٹ مجھے داد دے یا نہ دے میں کیا جانوں میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھ سے کیسی وقالت ہو سکے گی اس لیے مجھے پہلے سے وقالت کا محنتانہ دینے میں بھی آپ کو جوکھم اٹھانی ہے اتنے پر بھی اگر آپ مجھے وقالت کا محنتانہ دیں گے تو وہ میری ساروجنک سیوہ کے کارن ہی مانا جائے گا نا اس چرچہ کا پرنام یہ نکلا کہ کوئی بیس ویاپاریوں نے میرے لیے ایک ورش کا ورشاسن باندھ دیا اس کے اوپرانت دادا عبداللہ بیدائی کے سمیں مجھے جو بھیٹ دینے والے تھے اس کے بدلے انہوں نے میرے لیے آوشک فرنیچر خرید دیا اور میں نٹال میں بس گیا دوستو آپ سن رہے ہیں مہاتمہ گاندھی کی آتم کتھا ستھ کے پریوگ اس سے آگے کی باتیں اگلی ملاقاتوں میں ہوں گی اس سے پہلے والے اپیسوڈز اگر آپ نے نہیں سنے ہیں تو ضرور سنیے گا اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں مہین شمسی ہوں اس ویڈیو کو اس آڈیو کو لائک ضرور کیجئے سلام ہندوستان